دوستو یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جس کو اپنی سکول ٹیچر سے پیار ہو جاتا ہے اور اپنی ٹیچر کو پانے کے لیے وہ کس حد تک چلا جاتا ہے دیکھیں گے آج کی اس کہانی میں تو کہانی کی شروع لانا نام کی ایک سکول ٹیچر کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جو ایک میریڈ وومن تھی اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا راشا لانا جس سکول میں پڑھاتی تھی وہاں بینی نام کا ایک ہینسوم لیکن شرارتی حرکتیں کرنے والا لڑکا بھی پڑھتا تھا جو لانا کے کلاس میں پڑھاتے وقت صرف اسے ہی دیکھتا رہتا تھا مانو جیسے وہ لانا کو پیار کرنے لگاؤ یہ دیکھ کر لانا بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بینی سے کیسے ڈیل کرے کیونکہ وہ اس کا صرف ایک سٹوڈینٹ تھا کبھی کبھی تو بینی لانا کے اتنا قریب آ جاتا تھا کہ لانا کو خود پر کنٹرول کر بانا بہت مشکل ہو جاتا تھا اس لیے لانا اس کے اٹریکشن سے بچنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی وہ جتنا ہو سکتا اتنا دور اس سے رہنے کی کوشش کرتی ایک دن لانا صبح کلاس میں پہنچ کر اپنے سبی سٹوڈینٹس کو ٹیسٹ پے پر بانٹی ہے اور ان کو انسٹرکشن دینے کے بعد پیپر لکھنے کو کہتی ہے تب ہی وہ نوٹس کرتی ہے کہ بینی پیپر میں کچھ بھی نہیں لکھ رہا اور اسی کی طرف دیکھے جا رہا ہے لانا اس کو اگنور کر کے دوسری طرف دیکھنے لگ جاتی ہے کلاس کے بعد وہ اپنی بیٹی راشا کو سکول سے لینے جاتی ہے راشا اسے حق کر کے بتاتی ہے کہ سکول بہت بورنگ تھا اس پر لانا ہسنے لگتی ہے پھر وہ راشا کو کار میں بٹھاتی ہے کہ تب ہی اس کی نظر بینی پر پڑتی ہے جو اپنے ڈاگ کو ٹہلا رہا تھا وہ تھوڑی دیر بینی کو دیکھنے کے بعد کار ڈرائب کر کے چلی جاتی ہے اگلی دن لانا کی ایک سٹوڈنٹ جرمی کلاس میں پرزنٹیشن دیتی ہے تب ہی لانا کی نظر دو لڑکیوں پر پڑتی ہے جو فون پر مووی دیکھ کر ہس رہی تھی لانا انہیں وارن کرتے ہوئے فون کو اپنے بیگ میں رکھنے کو کہتی ہے پر وہ لوگ نہیں سنتی تو لانا ان سے ان کا فون مانگ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کلاس کے بعد ان کا فون لوٹ آئے گی اس پر ویلوری نام کی لڑکی لانا کو فون دیتے ہوئے اسے گندی چڑھنٹ کہتی ہے جسے سن کر کلاس کے باقی سٹوڈنٹس ہسنے لگتے ہیں لانا اس لڑکی کو کہتی ہے کہ وہ اسکول آثورٹی سے اس کی شکایت کرے گی جب بریک کے ٹائم لانا چائے پی رہی تھی تب ہی اچانک اس کی نظر بینی پر پڑتی ہے جو ویلوری کو پریشان کر رہا تھا بینی ویلوری کے بیک سے اس سارا سامہ نکال کر پھینک دیتا ہے اتنا ہی نہیں وہ اس کی سائیکل کو بھی پٹک کر خراب کر دیتا ہے اس گھٹنا کے بعد لانا اسٹاف روم میں بیٹھی ایک دوسری ٹیچر کے ساتھ بینی کے بارے میں بات کرتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ بینی کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور بینی کیسا ریئک کرتا ہے وہ اس ٹیچر سے اس کی رائے لینا چاہتی تھی پر وہ ٹیچر کنفیوز ہو جاتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا رائے دے تب لانا اس سے کہتی ہے کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگلے دن کلاس کے بعد لانا بینی سے کہتی ہے کہ وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے وہ اسے خالی کلاس روم میں لے جاتی ہے اور بیٹھنے کو کہتی ہے پھر اس کا حال چاہ جاننے کے بعد وہ اس سے پوچھتی ہے کہ اسے سکول میں اچھا لگ رہا ہے یا نہیں پر بینی اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا اور الٹا لانا سے پوچھتا ہے کہ وہ اس سے کیا چاہتی ہے لانا اسے کہتی ہے کہ اسے اس کی فکر ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ اسے اپنے کلاس کی لڑکی کے ساتھ برا برطاؤں نہیں کرنا چاہیے تھا پھر اسے سمجھاتے ہوئے وہ اس کے کٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے کہ اسے کوئی ہیلپ چاہیے تو بتائے پر بینی اس کے ہاتھ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے تو وہ ترنت اپنا ہاتھ ہٹا لیتی ہے بینی کہتا ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ وہ سچ مجھ اس کی ہیلپ کرنا چاہتی ہے لانا کہتی ہے کہ اسے اس کے فیوچر کی فکر ہے کیونکہ فشلے ٹیسٹ میں وہ فیل ہو گیا تھا لانا کی بات سن کر بینی ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ فالتو کی باتیں کرنے کی جگہ وہ سچ بتائے کہ وہ اس سے کیا چاہتی ہے لانا کو کوئی جواب نہیں سوچتا تو وہ میٹنگ کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن جانے سے پہلے بینی سے کہتی ہے کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہی تھی وہ اس پر غور کرے اگری صبح دوڑنے کے بعد وہ سانس لینے کے لیے ایک جھیل کے پاس رک جاتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور کلاس کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ بینی کا بیگ زمین پر پڑا تھا وہ آس پاس نظر دوڑاتی ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا پھر وہ بینی کے بیگ سے اس کا سویٹر نکال کر سونگتی ہے اور واپس بیگ میں رکھ دیتی ہے پھر دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ واش روم میں چلی جاتی ہے اور وہاں جھک کر نل سے پانی پینے لگتی ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ اٹھتی ہے اپنے سامنے بینی کو دیکھ کر نروس ہو جاتی ہے بینی اس کے بائیں بھکوں کو پکڑ لیتا ہے اور اس کا ہاتھ ہٹا دیتی ہے پر بینی مسکراتے ہوئے دوبارہ وہی ہاتھ رکھ دیتا ہے اور آگے بڑھ کر اس کی گردن پر کس کرتا ہے وہ اس کی بہوں میں کھو جاتی ہے پر ترنتی ہوش میں آ کر اسے روپ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان دونوں کی بیٹھ دوبارہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے اور اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ اس کے لیے اسے سکول سے نکلوا بھی سکتی ہے وہ بینی سے کہتی ہے کہ وہ آگ سے کھیل رہا ہے اور جیسے ہی جانے کے لیے مڑتی ہے بینی چلا کر کہتا ہے کہ وہ یہ سب کرنا چاہتی ہے پر لانا کہتی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی سوڈن سے پیار نہیں کر سکتی اگلے دن سکول کے ہالوے میں بینی لانا سے کہتا ہے کہ وہ کلاس کے بعد اس سے ملنا چاہتا ہے پر وہ ملنے سے انکار کر دیتی ہے بات کرتے ہوئے وہ لوگ اس سے اس کی طرف چلے جاتے ہیں لانا کہتی ہے کہ ان دونوں کے بھی جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے لیے وہ شروندہ ہے وہ بینی سے کہتی ہے کہ وہ اس کا خیال اپنے دل سے نکال دے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پارکنگ لوٹ میں جا کر دیکھتی ہے کہ اس کے کار کا سائیڈ میررہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے کار پر سکریچ لگے ہوئے تھے پھر وہ کار میں بیٹھ کر راشا کو لینے کے لیے اس کے سکول جاتی ہے جہاں بیٹھ کر وہ بور ہو رہی تھی سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم لانا کو اپنے گھر پر گارڈننگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کا حزبن وارڈ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کی کار کو سکریچ کیسے لگا تو وہ کہتی ہے کہ وہ ایک لینپ پوست سے ٹکرا گئی تھی وارڈ اس سے پوچھتا ہے کہ لینپ پوست سے اس طرح کی سکریچ کیسے ہو سکتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ کبھی کبھی احساب ہوتا ہے پھر وہ لانا سے کہتا ہے کہ اس کی چاہے تھنڈی ہو رہی ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن لانا کلاس میں اپنے سوڈنس کو انٹرنشپ کے لیے ایک لیٹر لکھنے کو کہتی ہے اور سب سے پوچھتی ہے کہ کسی کو کوئی سوال کرنا ہے اس پر بینی ہاتھ اٹھا کر اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا وہ سکول میں جوب چھوڑنا چاہتی ہے کیونکہ اس نے اسے ہیڈ میسٹریس کے پاس چاہتے دیکھا تھا اس کی بات پر پوری کلاس ہسنے لگتی ہے تب لانا کہتی ہے کہ وہ ہیڈ میسٹریس کو اس کی ریپورٹ کرے گی اس پر بینی کہتا ہے کہ لانا کو ہیڈ میسٹریس کے تلوے چھاٹنا پسند ہے اس کے بعد پر لانا کو گصہ آتا ہے اور وہ اس کے بیک کو اٹھا کر کلاس روم کے باہر پھینک دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ یا تو وہ کلاس کے باہر چلا جائے یا پھر وہ خود چلی جائے گی اسی بیچ ایک لڑکہ بورڈ کی طرف ڈسٹر اٹھا کر پھینکتا ہے جو لانا کو ہٹ کرتے کرتے بچتا ہے یہ دیکھ کر لانا کلاس کے باہر چلی جاتی ہے اور اسٹوڈنٹ چیئر کرنے لگتے ہیں اگلے دن جب لانا گھر پر رواشہ کو پڑھا رہی ہوتی ہے تب اس کا فون بار بار بجنے لگتا ہے پچھ جب بھی لانا فون اٹھاتی ہے دوسری طرف سے کوئی نہیں بولتا اگلے دن جب لانا اسکول جاتی ہے تو ٹائم سے پہلے بینی کو کلاس میں اکیلا بیٹھا دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور اسکول کی ریسپشنشٹ کو جا کر کہتی ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی اس کے بعد وہ گھر چلی جاتی ہے رات کو ڈنر بناتے سمائے وارڈ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کا دن کیسا رہا تو وہ جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ سارا دن اسکول میں پڑھاتی رہی اور اپنے سٹوڈنٹ کے ایکسیم پیپرس بھی چیک کرتی رہی اگلے دن رویشہ کو اسکول میں چھوڑنے کے بعد وہ کام پر نہیں چاہتی اور ایک ندی کے کنارے روک کر ایپل کھانے لگتی ہے پھر وہ میوزیم میں چلی جاتی ہے اور تھوڑی دیر تک پینٹنگز دیکھتی رہتی ہے اچانک اس کی نظر بینی پر پڑھتی ہے اسے وہاں دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے اور جلدی جلدی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے پر لفٹ میں اس کی ملاقات بینی سے ہو جاتی ہے بینی لانا سے کہتا ہے کہ وہ اسے مس کر رہا تھا اس لیے سکول جانا چاہتا تھا پھر وہ اس کے بوسم کو چھونے کے لیے آگے بڑھتا ہے لانا بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو کر اسے دو بار کس کرنے کی کوشش کرتی ہے پر بینی اسے روک دیتا ہے اور اپنی انگلیوں کو اس کے باڈی پر پھر آنے لگتا ہے اس رات لانا کو بار بار برے سپنے آتے ہیں کہ اس کی فیملی اس سے دور ہو گئی ہے اور وہ گھبرا کر جگ جاتی ہے اگلے دن وہ چھپکے سے سکول کے ایڈمسٹریٹر کے آفس میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے ایکزام پیپر چھرا کر لاتی ہے اور جب سارے سٹوڈینٹ لنچ کرنے کے لیے کیفیٹیریا میں چلی جاتے ہیں تو بینی کو بھسانے کے لیے وہ پیپرس اس کے کوٹ میں رکھ دیتی ہے اگلے دن لانا بریک روم میں بیٹھی دوسری تیچر سے بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے کہ کچھ سیکیورٹی والے بینی کو پکڑ کر کہیں لے چاہ رہے تھے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز اپنے فاکس ایکس پلینر ہندی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جس سے آپ کو ایسی امیزنگ ویڈیوز ملتی رہیں اب ایکزام پیپر چھرانے کے علسام میں بینی کو سکول سے نکال دیا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد لانا اسے میس کرنے لگتی ہے اور اس کے ساتھ دتائے ہوئے پلوں کو یاد کرتی ہے ایک دل لانا اور راشا ایک بک سٹور پر جاتے ہیں راشا کو اپنے فرینٹ کیم کو گفت کرنے کے لیے بک خریب نہ تھا پر وہاں جا کر راشا کپڑے سے بنا ہوا ایک جانور لینے کی زد کرنے لگتی ہے اور لانا اسے منع کر دیتی ہے تھوڑی دیر میں راشا کہیں غائب ہو جاتی ہے لانا اسے ڈھوننے لگتی ہے اور پینتالیس منع تک ڈھوننے کے بعد جب وہ نہیں ملتی تو لانا سیکیورٹی والوں سے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھانے کو کہتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ دیکھتی ہے کہ بینی ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا پھر وہ راشا کو اسٹور سے باہر نکلتے دیکھ کر پینک ہو جاتی ہے پر تب ہی اسے وارڈ کا فون آتا ہے کہ راشا اس کے ساتھ گھر پر ہے یہ سنکر لانا خوش ہو جاتی ہے اور سیکیورٹی والوں سے معافی مانگ کر گھر چلی جاتی ہے اس رات جب اس کا پرواز ہو رہا ہوتا ہے تو اسے بار بار دروازے پر دستک سنائی دیتی ہے جو اس کا بھرم تھا وہ باہر جا کر چھلاتی ہے تو وہ آواز شانت ہو جاتی ہے پھر وہ دروازہ لوگ کر کے امیچن کرتی ہے کہ وہ بینی کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہی ہے ساری رات اسی طرح بیچ جاتی ہے اور صبح وارڈ کے آ جانے سے اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے وارڈ اور لانا ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں اور اس کے بعد لانا اپنی کار ڈرائی کرتے ہوئے بینی کے گھر پہنچتی ہے وہ تھوڑی دور پر اپنی کار پارک کر کے بینی کا ویٹ کرتی ہے اور جب وہ اپنے سکوٹر میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو لانا اس کا پیچھا کرتی ہے پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک سونسان جگہ پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہنچ کر وہ اپنے کار کی سپیٹ بڑھا دیتی ہے اور اپنی کار سے بینی کے اسکوٹر کو ٹکر مار کر اسے اسکوٹر سے گرا دیتی ہے پھر اپنی کار کو پاک کر کے تھوڑی دھر کے بعد وہ کار سے باہر نکلتی ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ بینی سے پیچھا چھوڑانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی یہاں تک کہ اس کی جان بھی لے سکتی تھی اور یہی پر مووی ختم ہو جاتا